یہ میرے حال سے ہندی میں لکھا گیا ہے، کافی ڈبیں ہیں آپ نے اٹاری لہور tava پسündیں ہندی میں ادھر اٹاری لاہور ہی لکھا گیا ہے اٹاری لاہور کمیٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے یہ سامنے دیکھیں آپ ہاتھی وغیرہ بناوا ہے سامنے دیکھیں آپ واگا لکھا ہوا ہے امیگریشن کا حال تھا سامنے دیکھیں وہ اسی بھی لگا ہے فین وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اس میں یہ کوٹ وغیرہ لکھے ہوئے ہیں یہ سارا دیکھیں یہ سٹریڈنگ ہے یہ مجھے نہیں پاتا کس لیے ہے یہ انڈیا کا فلیگ ہے اور یہ انڈیا کے لوگ ادھر کام کر رہے ہیں یہ سامنے یہ سارا جو آپ کو ٹرالی نظرہ آ رہی ہے کیونکہ گندم کی کٹائی ہے وہ سیزن ہے وہ سارے لوگ ہیں اور یہ جو ہے نا پاتوں ادھر سے ختم ہو رہا ہے اور ہم اب اس سیڈ پہ جا رہے ہیں ادھر جو ہے نا وہ آپ نے سنا ہوگا پہلے جو ٹرین چلتی تھی انڈیا سے پاکستان اور پاکستان سے انڈیا سمجھوتا ہے ایکسپریس وہ بھی اب بند ہو چکی ہے تو اس کا سٹیشن بھی یہی ہے اور ادھر سے جو ہے نا میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ وہ آخری سٹیشن ہے اور یہ میں ادھر سے یہ اب آپ کو دکھا دوں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ سامنے آپ دیکھو یہ انڈیا کا فلیگ ہے اور یہ انڈیا کے لوگ ادھر کام کر رہے ہیں یہ سامنے یہ سارا جو وہ آپ کو ٹرالی نظرہ آ رہی ہے کیونکہ گندم کی کٹائی ہے وہ سیزن ہے وہ سارے لوگ ہیں اور یہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ جن کی زمینیں ہیں وہ ادھر کام کر رہے ہیں تو اب ہم ادھر سے نیچے اتریں گے نیچے اترنے کے بعد میں اب آپ کو اس کا وزر کرواؤں گا جو ٹرین پاکستان سے انڈیا جاتی تھی وہ آپ دیکھتے ہیں وہ باندھو ہو چکی ہے کیا اس کی حالت ہے کیسے ادھر وزر کرتے ہیں اور ادھر جا کے میں آپ کو سارا اپڈیٹ دیتا ہوں ایسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم بلکل جو ہے نا وہ واگا اٹاری بارڈر پر ہیں اور یہاں پر جو لاسٹ ٹرین چلتی تھی لاسٹ ٹرین سٹیشن تھا جو کہ واگا اٹاری ریلوے سٹیشن تھا یہ اس کافیس ہے بڑا ہوپسورہ صاحب تو بنجر باندھ چکا ہے یہ دیکھیں فین بغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ جو ہے نا یہ میرے حال سے سٹاف کے جو روم ہے یہ روم ہے سامنے یہ ٹیگٹو کہہ رہا کہا کوئی سسٹم تھا ادھر سے اور یہ جو ہے نا بنجر پڑی ہوئی ہے کوئی بھی درج آدمی نہیں یہ نیا بنا تھا یہ ادھر آپ سامنے سارا پڑ سکتے ہیں ایک ٹرین جو ہے نا وہ یہ ہے پٹری یہ ادھر سے جا کے پھر وہ دوسری پٹریوں کے ساتھ مل جاتی ہے یہ سامنے دیکھیں آپ واگا لکھا ہوا ہے ادھر یہ بریج ہے اور یہ سپیکر وغیرہ جب انانوسمنٹ ہوتی ہوگی تو یہ جو ہے نا یہ ادھر سے انانوسمنٹ ہوتی ہوگی تو اب جو ہے نا میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا جو انڈیا اور پاکستان کی سمجھوتے ایکسپریس چلتی رہی جب وہ کوئی مسئلہ ہوا تو وہ ٹرین ادھر کی ادھر ہی رک گئی وہ یہ سامنے ٹرین ہے کھڑی ہوئی اور ادھر سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ دیکھیں یہ پاکستان کی لاس چیک پوست ہے اس کے ساتھ ہی دوسری سارٹ پہ جو ہے نا وہ بارڈر شروع ہو جاتا تو یہ ادھر سے یہ دیکھیں ٹریک آپ کے سامنے ہے ایک دو تین چار یہ ادھر سے آگے لہور سٹی کی طرف اور یہ ادھر سے انڈیا کی طرف امرت سار کی طرف تو چلے اب میں جو ہے نا وہ آپ کو ادھر سے یہ اس کی ٹرین کا تھوڑا ویزرٹ کرواتا ہوں یہ ادھر بھی پڑی ہوئی ہے اور یہ اس پہ کیا لکھا ہے کیا نہیں یہ ادھر سے میں آپ کو سارا صحیح طرح سے دکھا دیتا ہوں اس کا انڈین تو نہیں مجھے پتا انڈین کہاں ہے لیکن اس کے جو ڈیبیاں ٹرین کے وہ ابھی بھی ادھر موجود ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے ٹائر ہیں شاک کہلیں اس پہ انڈین لکھا ہوا ہے اب وہ مجھے نہیں پتا وہ کیا لکھا ہوا ہے یہ ادھر گارڈ ہندی میں لکھا ہوا ہے اور ساتھ انگلیش میں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی یہ آگے چلتے ہیں آگے اسی طرح سے یہ پتہ نہیں کیوں بیٹری ہے یہ کیا بارہ وولٹ آگے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا کیونکہ آگے سمجھ نہیں لگ رہی کیا لکھا ہوا ہے اس ٹرین کے اندر چلتے ہیں اور اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ہے یہاں کیا ہے تو چلیں چلیں دیئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اندر جا کے یہ دیکھیں فین وغیرہ بھی بھی لگے ہوئے ہیں اس میں یہ کوڈ وغیرہ لکھے ہوئے ہیں یہ سارا دیکھیں یہ سٹریڈنگ ہے یہ مجھے نہیں پاتا کس لیے ہے یہ ادھر جاں نا وہ گیج وغیرہ بھی لگی ہوئے ہیں توڑ دی ہیں کسے نے اور یہ اس کے ساتھ ہی یہ نا دوسری طرف یہ بریکر وغیرہ بھی لگی ہوئے ہیں تو چلیں یہ میرے حال سے ایلی ڈی لائٹ ادھر لگی ہوئے ہیں یہ سارا جاں نا یہ ٹرین میں آپ کو دوسری طرف سے دکھاتا ہوں اور ساری اس کی جاں نا وہ میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں سارا دیکھیں جی اس کے آگے وہ انجن لگتا تھا جو کہ اب نہیں ہے وہ ہماری حکومت کو پتا ہو یہ انڈیا کی جو حکومت ہے ان کو پتا ہو وہ کہاں گیا ہے تو یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریک ہیں ادھر بنے ہوئے تین ایک دوسری سائیڈ پہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ سامنے دیکھیں یہ ادھر جو ہے نا وہ لکھا ہوئے ہیں انگلیش میں بھی لکھا ہوئے ہیں ہندی میں بھی لکھا ہوئے ہیں سارا سیٹ وغیرہ لکھی ہوئے ہیں یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کے ساتھ سا جو ہے نا وہ چلتا ہوں اور آپ کو انڈ تک دکھا دیتا ہوں جہاں پر وہ بھی لکھا ہوئے ہیں سامنے جو ہے نا انڈیا کا گیٹ بھی نظر آتا ہے جہاں سے یہ ٹرین کراس ہو کے انڈیا میں انٹر ہوتی تھی تو وہاں سے جو ہے نا وہ امیگریشن وغیرہ جو ان کا ہے وہ ادھر ہوتی تھی ہمارے ادھر جو ہے نا یہ ہے سامنے دیکھیں یہ اوپر دیکھیں انٹریس لکھا ہوا ہے یہ ادھر سے انٹریس تھی میرے حال سے یہ والا پورٹشن یا وہ آگے والا پورٹشن وہ میرے حال سے امیگریشن تھا اس کے بعد یہ جو ہے نا ٹرین انڈیا میں چلی جاتی تھی اب مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ ادھر کیوں لگایا گیا میرے حال سے کوئی پسنجر وغیرہ ادھر سے اترے نا آگے جب ٹرین ادھر آگے چلی جاتی ہے ادھر سے اترے یہاں کوئی انہوں نے کوئی رکھا ہوا تھا سسٹم اس کا تو اب یہ دیکھیں صرف انجن نہیں ہے اس کے کوئی میرے حال سے پندرہ سے بیس جو ڈیبے ہیں وہ ساری ٹرین کھڑی ہوئی ہے اچھی خاصی حالت میں لیکن بیچ میں دیکھیں اس کو زنگ لگنا بھی شروع ہو گیا یہ دیکھیں تو چلیں دوسری سائٹھ میں میں چلتا ہوں اور ادھر سے بھی آپ کو یہ سارا دکھا دیکھا ایک چیز کی بلکل سمجھ نہیں آئی دیکھیں اتنا اچھا خاصا خرچہ گیا گیا اے سی وغیرہ یہ اندر یہ سٹنگ ایریا وغیرہ میں ادھر سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں اے سی لگے ہوئے ہیں یہ ادھر سے یہ سامنے دیکھیں یہ ٹرولی وغیرہ پڑی ہوئی ہیں جو کہ جو اپنے ساتھ لے کے آتے تھے اسمان وہ جو ہے ادھر اسمان لے کے آتے تھے یہ سامنے دیکھیں یہ مجھے بوڑ مل ہی گیا میں آپ کو بتا رہا تھا پتہ نہیں آگے والا یہ یہ والا ہے یہ دیکھیں یہ امیگریشن کا ہال تھا سامنے دیکھیں وہ ایسی بھی لگا آیا ہے اچھا خاصا انہوں نے سسٹم بنائے ہوا تھا لیکن میرے حال سے یہ ٹرین چلنی چاہیے ایک ملک کے وہ اپنے اپنے ہوتے ہیں باتیں سو ہوتی ہیں لیکن اس ٹرین میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو بیمار لوگ تھے وہ پاکستان سے انڈیا جاتے تھے انڈیا سے جو ہے نا وہ پاکستان آتے تھے کچھ لوگ ہیں جو ہر سیکھ ہمارے بھائیں ہیں جو ادھر سے ادھر اپنوں کو ملنے آتے تھے اور ادھر کے جو ہے نا وہ ادھر ملنے جاتے تھے لیکن یہ حکومتوں نے جو ہے نا یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے بہت دور کار دی ہے یہ آپ دیکھیں ادھر یہ ٹرین کھڑی ہے اس کا نا فائدہ پاکستان کی گورنمنٹ کو یا نا انڈیا کی گورنمنٹ کو اس کا نقصان صرف پاکستان اور انڈیا کی جو پبلک ہیں ان کو ادھر گرمی بہت زیادہ ہے یہ سامنے دیکھیں یہ ہندی میں جو ہنا ایڈورٹائزمنٹ بھی کی گئی ہے یہ اگر کوئی انڈیا سے دیکھے تو یہ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے یہ سامنے دیکھیں آپ ہاتھ تھی وغیرہ بناوا ہے اور ہندی میں کچھ لکھا ہوا ہے اسی طرح سے جو ہے نا آگے بھی ہے کافی ڈیبوں کے اوپر یہ چیزیں لکھی گئیں گے یہ دیکھیں ایک اورہ آگیا یہ دیکھیں بینک وغیرہ ہیں جن کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے نا اس پہ کی گئی ہے یہ ایک اور دیکھیں برات کولی جو ہے نا وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ادھر اس کی بھی ایڈورٹائزمنٹ یہ آپ دیکھیں یہ ادھر لکھا گیا ہے اٹاری لاہور اس کے ساتھ ایک اور یہ ہے اس طرح سے دیکھیں جب ٹرین چلتی ہے تو ظاہر ایڈورٹائزمنٹ بھی پھر وہ جو ہے نا وہ لوگ کرتے ہیں بینک ہو گئے یہاں کوئی اور پلیٹ فرم ہو گیا اس کے ساتھ یہ دیکھیں ادھر بھی ایک ہے ادھر پنجاب نیشنل بینک یہ آپ دیکھیں پنجاب نیشنل بینک جس کی ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہے یہ کارڈ وغیرہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ ادھر ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس ساتھ پہ میں آپ کو یہ دکھا دوں یہ بڑے بڑے ایسی لگے گئے ہیں جو ہے نا اچھی خاصی پاکستانی جو گورنمنٹ نے اچھا خاصا حرچہ کیا ہوا ہے لیکن یہ میرے حال سے ٹرین چلنی چاہیے کافی دیر سے یہ ٹرین باندھا ہے یہ ٹرین باندھا ہے جس کی وجہ سے مزید جو تعلقات ہیں انڈیا اور پاکستان کے وہ بالکل خراب ہیں تو میرے خیال سے یہ ٹرین چلنی چاہیے پاکستان سے لوگ انڈیا جائیں پنجاب اپنا دیکھیں ادھر کے ہمارے سیخبائی جو ہیں وہ ادھر لہور آئیں ادھر آکے گھومیں وغیرہ یہ کم از کم ٹرینی ہی ایک ایسی چیز ہے جو دونوں ممالک کے جو مسئلہ مسائل ہیں ان کا حل جو ہیں وہ سالوہ ہو سکتا ہے ادھر گرمی اتنی خاصی ہے کہ ادھر جو ہیں کھڑا نہیں ہو رہا آج تقریبا پتا نہیں چالیس ڈگری سینٹی کریٹ جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہیں وہ گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ تو میں اس کے انڈ پہ جا کے تو ادھر سے بھی آپ کو وزٹ کروا دیتا یہ میرے حال سے ہندی میں لکھا گیا ہے کافی جو ہیں نا ڈیبے ہیں ان پہ اٹاری اور لہوری سائٹ پہ لکھا گیا ہے شاید ہندی میں ادھر اٹاری اور لہور ہی لکھا گیا ہے یہ دیکھیں ادھر سے جو ہیں وہ ختم ہو رہا ہے یہ ٹرین ادھر آپ کی آگئی یہ ٹرین کا جو لافت ہے یہ وہ آگیا یہ دیکھیں اس کے پیچھے کراس لگ گیا اور یہ نیچے وائر وغیرہ شاید اور ڈیبے وغیرہ جوڑنے کے لیے تو اس کے ساتھ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو ادھر سے دوسرا بھی بتاؤں گا جو انڈیا کی طرف سے گیٹ وغیرہ نظر آتے ہیں ان کی بار یہ سامنے ہیں یہ سامنے ان کا ایک جو ہیں وہ گھون بھی نظر آ رہا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ ان کا ہمارے سیخبائیوں کا جو ہے نا وہ گردوارہ گردوارہ بھی نظر آ رہا ہے اور یہ بورڈ بھی لکھا دیکھیں خبردار آگے پاکستان کے حدود ہتم ہو رہی ہے اور وہ سامنے آپ کو وہ آدمی نظر آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا شاید وہ انڈیا کیا کیونکہ ادھر سے آگے تو پاکستان کا جو ہے نا وہ لاسٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں وہ سامنے آپ کو ایک گیٹ بلیک کلر کا نظر آ رہا ہوگا وہ انڈین جو ہے نا وہ گیٹ ہے وہ کھلتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ ٹرین ادھر جاتی ہے ان کی اپنی امیگریشن ہے وہ اپنی امیگریشن جو ہے نا وہ کرتے ہیں اور پھر آگے چلنے دیتے ہیں وہ سامنے آپ کو ساری بارڈ نظر آ رہی ہوگی اس کے سامنے دوسری سیڈ پہ آپ کو وہ جو ہے نا گاؤں وغیرہ بھی نظر آ رہا ہوگا وہ انڈیا کے پاس ہے وہ والا گاؤں میں نے سارا آپ کو وزٹ کروا دیا اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ درونان آرمی والوں نے جاڑیاں راکھ دی ہیں کہ کوئی لوکل پرسن آگے نہ جائے یہ بورڈ میں نے آپ کو بتایا یہ جو لکھا ہوا تھا کہ آگے جانا منع ہے آگے انڈین جو ہے نا وہ حدود شروع ہو جاتی ہے وہ سامنے آپ کو بلیک جو گیٹ وہ نظر آ رہا ہوگا وہ سامنے بالکل وہ ٹرین کا گیٹ ہے وہ جو ہے نا جب ان کی امیگریشن وغیرہ کرنی ہو تو وہ گیٹ کھلتا ہے اور یہ ٹرین اس سیڈ پر چلی جاتی ہے جو کہ ادھر سے آگے جا کے تو یہ آگے ادھر سے جو آنا وہ ٹرین امرسر چلی جاتی ہے ادھر سے پھر انڈیا کے کسی بھی کونے پر چلی جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان یہ ٹرین چلنی چاہیے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا ہوگے جی اللہ حافظ